اسلام کی محبت ہے تو مانو نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیاء کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے جب شرم و حیاء نہیں تو جو دل چاہے کرے اب اس کی اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیاء ہی نہیں رہی اللہ کے نبی چیخ کر کے دیں اِنَّ اَوَّلَ مَا يُرْفَعُ اَنحَازِلُ اُمَّتِ ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیاء ہے شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی آج شرم و حیاء بھک چکی ہے نیلام ہو چکی ہے شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے شرم و حیاء نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گھتگو کرتے ہوئے سائیکل چلاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے وہ ایک دور تھا وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جگہ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو نے ایک رکا ایک پرچہ ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہے حضرت عائشہ اگر وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا اس میں ہم نے کچھ مشوریں لکھے ہیں حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا اوہ میرے نوجوان صافیوں آئے معظم پر کے لوگو آئے اس گاؤں میں رہنے والوں آئے بنگال سے جڑنے والوں سنو حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں گی اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور موہ موڑ لیا اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا آئے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے آئے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں آئے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بلکل نیڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستانے لگے ہیں پہلے آواز دیتے تھے اپنا نام بتاتے تھے سب کچھ کہتے تھے اس کے بعد میرے پاس آتے تھے آئے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرت اور بے باقی ہو گئی ہے اتنی نیڈرتا گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کی موزی جملے سنے تو کہتے آئے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں میں غیر نہیں ہوں تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے تب انہوں نے اتمنان کا سانس لیا تب انہوں نے چین کی سانس لی میرے بھائیوں حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کوئی پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیریوں بہادری بیدا ہو گئی ہے کہ وہ آپ بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں غور کیجئے اس جملوں پر حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درست دیتے ہیں آج ان کی چُرہ تو بہادری دیکھو جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں جس کے ساتھ جائیں پہل لیتی ہیں جس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں بائیک میں سوار ہو جاتی ہیں جس کے ساتھ جانا چاہیں مارکٹ میں چلی جاتی ہیں ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں کو بھی نہیں دیکھ رہی ہے جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہے تب انہوں نے چہرہ کھول گر اپنے بھائی کو دیکھا کہا کہ اب کوئی بات نہیں اب سد میرا دور ہو گیا ہے ذرا تصور کیجئے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھزے ہوئے ہیں ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں ترقی آپ کو کرنا ہے تو چودہ سو سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک اور لڑکی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیپس پہنتی ہے اور ہوای جہاز اڑاتی ہے سعودیہ تک کی دوری تیہ کرتی ہے اس کو سعودیہ کوئیت اور دبائی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی لیکن اس نے کہا نہیں ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے یہ کیا چیز تھی یہ کون سا جذبہ تھا اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ اب کیا رہ جاتا ہے اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے میری بہنوں برا مت ماننا اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے ان نساء حبالت شیطان عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں نہیں تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے ساری عورتیں اس میں شامل ہیں کیا ہماری ماں نہیں ہیں کیا جرجیس کی بہن نہیں ہیں کیا جرجیس کی ماں نہیں ہیں عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہیں تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا 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 ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین پونجی سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے غور کرو یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے شیطان کی رسی کا ہے وہاں دنیا کی سب سے بہبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے اب دونوں کے فرق کو سمجھو کیا کہے ان نساؤ حبالت شیطان لیسید بھی ہر رجال لیسید بھی ہر رجال شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں اور شیطان اسی جال کو ڈال کر اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے شیطان جب کسی آدمی کو فانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے اسی جال کو پھینکتا ہے اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کی نبی نے کہا ہے اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں مانتے ہو تو سنو بیت المقدس فتح ہو چکا ہے مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کیلئے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے آپ آئیے اور آپ دو رقاب نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں بیت المقدس آئیے حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں راستے میں یہودیوں کی بستی پڑھتی ہے عیسائیوں کی بستی پڑھتی ہے راستے میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ان کی بستی پڑھی ہوئی ہے ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہانا آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی آئے اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ موہ کالا کر لیا عمر کی کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا عمر کی کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا غور کرو یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے صحابہ کو برباد کرنے کے لیے صحابہ کے ایمان کو جھجوڑنے کے لیے صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگو میں پیچھے پیچھے چلوں گا بھاگے آگے نہیں سنو یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشار پڑیں گی اپنی طرف تمہیں بلائیں گی اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی آئے میرے ساتھیوں تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے کئی کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو ہو سکتا ہے کہ تم ایسے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو کیونکہ کئی کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری گر تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی تمہارے قرآن کا حکم ہے کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے آئے محمد کے ساتھ تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے ان کی خوبصورتی چمکنے لگی ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کی اندرے کا جیب خنخنہ ہٹ پیدا کر دی لیکن جب وہ گانہ گا رہی دی تو محمد کے ساتھی عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں سلو ہو جاتی ہیں صحابہ اکرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا گر بھی نہیں دیکھا ہماری عزت و عبرو کو محفوظ رکھا کسی نے ہماری عزت و عبرو سے کھلوار نہیں کیا لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے ہماری بوڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی اگر ہم ان کی بی بھی بن جائیں ہم ان کی رفیقِ حیات بن جائیں ہم ان کی شریکِ حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے وہ اپنی چادریں اوڑ کر اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں آئے عمر کے ساتھ ہی ہو آئے عمر کے ساتھ ہی ہو آئے امیر المومنین کے ساتھ ہی ہو اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے اے محمد کے ساتھ ہی ہو مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا آئے میری بہنوں تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے اب تم اپنی بستی میں روکی رہو ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینہ کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے ہم تمہیں کزی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے ہاں ہاں اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے آپ یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں وہ اسی جال کو پھیک کر مردوں کا شکار کرتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے نہیں تم تو وہ ہو آہ یقین مانیے اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھئے ایک طرف شیطان کا جال ہے لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی ہے اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فیرون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نیڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جب فیرون کی بچی کو کنگی کرتے ہوئے آسیا کے ہاتھ سے کنگی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگی اٹھاتے ہوئے اس کے موہ سے نکلتا ہے بسم اللہ بسم اللہ تو فیرون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا کہا میں نے اللہ کا نام لیا آپ نے رب کا نام لیا فیرون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا آسیا کہتی ہے نہیں اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیا کی شکایت کی فیرون نے طلب کر دیا جب طلب کر لیا تو فیرون کے سامنے کھڑی ہو گا للکار تھی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرے اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے یہ عورت سے لرستی نہیں کامتی نہیں ستایا گیا مارا گیا لیکن پھر نہیں تقدیل ہوتی ہے پھر آگ جلائی جاتی ہے اس کے سامنے اگر آدمی کو لاکر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے وہ فوراں چرمرا جاتا ہے آیاسیا بدلتی ہے کی نہیں بدلتی ہے بول چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے جواب دیتی ہے کی نہیں چھوڑا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی تھوڑی دیر کے لیے کھاپ جاتی ہے لیکن اللہ نے اس بچی کو قوتیں گویا ہی دی ماں ڈرو نہیں ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تقلیب تھوڑی دیر کے لیے جنت کی نعمت نے ہمارا انتظار کر رہی ہے ماں کود جانا چھلانگ لگا دینا جب چھوڑی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور حمد پیدا ہو گئی ماں کو بھی جلا دیا گیا بچی کو بھی جلا دیا گیا اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکرو فریب کی وجہ سے لیکن عورت وہ ہے جب اس کی اندر ایمان جاگتا ہے تو فیرون کے سامنے بھی وللکارتی ہے اس کے سامنے نبردازمہ رہتی ہے اور فیرون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ آسمہ بنتی ہے اور وہ آسمہ بنتی ہے ابو بکر کی سالی آئیشہ کی بہن ابو بکر کی بیٹی آئیشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی غور کرو جب اس کے بیٹے عبداللہ دو حجاج اپنے یوسف نے دیا گیا مسکر آکے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں یقین نہیں آتا ہے کہا نہیں کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی کہتی ہے دکھا کہا ہے قابے کی دیوار کی طرف بشارہ کیا گی دیکھ وہ بڑھیا کی کمر چھکی ہوئی تھی سائزے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی لاتھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا کھڑی ہو جاتی ہے سو سال کی بوڑی ہے ایک بھی داد نہیں گرائے آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن قابے کی دیوار بھی دیکھتی ہے پہلے ہستی ہے پھر روتی ہے حجاج نے پوچھا پوچھا آئے اسما میں نے تجھے روکا دا گیا اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار لیکن تو نہیں مانی تو نے اپنے بیٹے کو زیرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زیرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے پھر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے یہ ہسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا کیوں ہستی ہے اور بعد میں روتی ہے کہتی ہے حجاج یہ تُو نہیں سمجھے گا حجاج نے کہا تو سمجھنا چاہتا ہوں آئے اسما جا رہی ہے تو جا اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن اس کی بوڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنہ دیا جائے لیکن ہسنے اور رونے کی وجہ بتا تو یہی اسما ہے جو ہسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ آئے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہس رہی ہوں اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے اس کی گردن تو کٹ گئی اور تُو خوش قسمتی کہہ رہی ہے اور تیری بدقسمتی کیا جو تُو رو رہی ہے اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی یہ ہے کی گردن کٹنے کے بعد جان چھیننے کے بعد اس کے جسم کو اس کی گردن کو اس کے جسم سے علاق کرنے کے بعد سب کو چھیننے کے بعد بھی تُو نے میرے بیٹے کی مسکرات نہیں چھین سکا ہے آئے حجاج قابے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہا ہے وہ تو زندہ ہے میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن ہستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے آئے حجاج میں رو اس لئے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوخ سے ایسا بہادر ایک بیٹا دیا ہے اپنی بدقسمتی پہ اس لئے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے ہیں ہزار بیٹے بھی ہوتے تو آج اپنے ہزار بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی